ہیلو دوستوں بیسٹ انفومیشن ان ہندی میں آپ کا فرصتح وقت ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے ایسی ہی ویڈیو لے کر آتا رہوں بات کی جائے اس سپورٹس میں پیسے گی تو کرکٹ ان چند کھیلوں میں سے ایک ہے جس میں پیسے گی کوئی کمی نہیں ہے اور آئی پیل کے آنے کے بعد میں تو جیسے پیسے کی بارش ہی ہونے لگی ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ کسی کسی کھلالی نے تو رنجی میچ تک نہیں کھیلا ہوتا پر پھر بھی وہ آئی پیل کی نیلا میں کروڑ روپے لے جاتا ہے آج بات کرتے ہیں کچھ ان بدنصیب کھلالیوں کے بارے میں جو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں برباد ہی ہو گئے شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں نیوزلینڈ کے کرس کینس کی دوستو نیوزلینڈ کے کرس کینس ایک ایسے کھلالی ہیں جو نیوزلینڈ کی مہانتہ مول راؤنڈروں کی لسٹ میں شاید ٹوپ پر ہی آتے ہوں گے اور ان کا ریکوڈ بھی یہی کہتا ہے نیوزلینڈ کی طرف سے کھیلتے ہیں انہوں نے بات سوٹ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور دوستو پندر ایونڈے کھیلے ہیں دونوں ہی فورمیٹ میں انہوں نے دوستو سیادہ وکیٹ لیے ہیں اپنی سٹیک گین باجی اور دھواندار بلدے باجی کی بدولت انہوں نے اپنی ٹیم کو نہ جانے کتنی میچوں میں جیت دیلائی سن 2005 میں کرس کینس ریٹائر ہو گئے اور اس ٹائم تک ان کے نام پر ٹیسٹ ٹرکٹ میں سب سے ادھیک چھکے لگانے کا عویش ریکوڈ تھا ستاسی چھکو گئے ان کے اس ریکوڈ کو بعد میں ان کی ہی ٹیم کی اکھلالی برینڈن میک کولم نے توڑا کرکٹس ریٹائر ہو گئے ان کے بعد میں کرس کینس دوبائی جا کر ڈائمنڈ کا بزنس کرنے لگے لیکن وہ بزنس زیادہ نہیں چلا اور انہوں نے اس بزنس کو بند کرنا پڑا پر اب ان کے پاس پیسہ کمانے کوئی ذریعہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے میچ فکسنگ کا رکھ کیا سن 2008 کی آئی پیل میں انہوں نے برینڈن میک کولم کو میچ فکس کرنے کے لئے بولا پر میک کولم نے اس کی جان کر اپنی ٹیم کے سینئر ادھیکاریوں کو دے دی اس کے بعد میں کرس کینس پر اوفیشل ایف آئی اردرج کی گئی پر پہلے سے بزنس میں نقصان چھلنے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ کیس نہیں لڑ پائے اور انہیں نیوزیلینڈ کے بسردوں پر بس صاف کرنے کی نوکری تک کرنی پڑی دوستوں بات کرتے ہیں اگلے خلالی پاکستان کے عشد خان کے بارے میں 1993 میں اپنا ڈیبیو کرنے کے بعد میں عشد خان نے صرف 60 ہنڈے کھیلے لیکن ان کی سرسے بڑی قلب دی یہ رہی قسم 2005 کے دورے پر بھارت آئی پاکستان کی ٹیم میں انہوں نے کیای میچ کھیلے اور ایک ٹائز وگٹ سچین تندلکر کا بھی لیا تھا ویسے عشد خان کو زیادہ موکے اس لیے بھی نہیں ملے کیونکہ وہ سکلین مشتاک کے دور میں کھیلے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ پہلی چوئی سکلین مشتاک ہی ہوتے تھے ویسے عشد خان آج اوستیلیا میں اوبر کیپ چلاتے ہیں اور اپنے پریوار کا پالان کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں شیلنکا کے سورج رنڈیو کے بارے میں دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ کھیلنے والا یہ کھیلالی بعد میں چندے سپر کنگ کے لیے بھی ایک سیزن میں کھیلا سورج رنڈیو آج اوستیلیا میں بزدائیوہ کی نوکری کرتے ہیں سورج رنڈیو سب سے پہلے اُس ٹائم چرچے میں آئے تھے جب ایک بار بھارت کو جیتنے کے لیے اور سیوہ کو شتک کے لیے صرف ایک رنڈ کی ضرورت تھی پر رنڈیو نے جان بوچھ کر وہ نو بول فیک دی اور سیوہ کو شتک نہیں بنانا دیا اس کے لیے انہیں بعد میں کثیت طور پر مافی بھی مانگنے پڑی دوستوں بات کرتے ہیں سندہ ہزار پندرے کی ورلڈ کپ جیتنے والی اوستیلنٹ ٹیم کے کھیلالی زیویر ڈوہرٹی کے بارے میں چار ٹیسٹو ساٹھ ونڈے کھیلنے والے زیویر بگ بیش میں ہو بارٹ ہریکین اور میل بور نے نیگیٹ کی طرف سے کھیل چکے ہیں دوزار پندرے کے ورلڈ کپ ونڈنگ ٹیم کا حصہ ہونے کے باوجود وہ آج کارپینٹر کا کام کرنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ وہ کولیج ڈوپ آؤٹ تھے اور ان کے پاس میں کوئی ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو نوکری پر نہیں رکھنا چاہتا دوستوں بات کرتے ہیں کامران خان کے بارے میں اگر آپ شروع سے ہی آئی پیل دیکھتے ہیں تو کوئی سن 2009 کے آئی پر ضرور یاد ہوگی خطرنا کے اورگر اور تیج رستار گیندباجی کی بدولت چرچہ مائے کامران خان نے اس سیزن کے ایک میچ میں سوپر آور میں سورف گانگولی کو نورن نہیں بنانے دیے تھے پر دیرے دیرے ان کے ایکشن پر شک کیا جانے لگا اور ان کو ایکشن صدارنے کے لیے بولا گیا جب اگلی سیزن میں ایکشن صدار کر آئے تو اس کے بعد میں وہ پہلے جیسے گیندباج کبھی رہے ہی نہیں تھے اور نہ پہلے کی طرح کبھی بولنگ کر پائے آج کامران خان لکھنوں میں جنئر لیول پر کوچنگ دے کر پیسہ کماتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کا سبسٹریک پڑھ لیجئے تھانکیو سو مچ